حمد اللہ رب العزت کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششتحات بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بیکس بنا میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے اور ان کی بے حد و حساب نات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حضور علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے آج کی نشست کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے ظلم کا انجام ظلم کا انجام یعنی کہ ایک ہوتا ہے ظلم اور ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں ظالم ظالم کو اللہ رب العزت اس دنیا اور آخرت میں کیا سزائیں دے گا جو ظلم کرتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں کس کس سزا کا مستحق پھیر آیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ساعتت حاصل کر رہا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم کہتے کس کو ہے ظلم کی مختلف صورتیں ہیں لیکن اگر ہم اس کو سمپ کرنا چاہیں اس کو تو تین طرح کی صورتیں بنتی ہیں جس کو ظلم کہا جاتا ہے جس میں سے ایک ہے کہ کسی کا حق مارنا بولیے کیا حق مارنا دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کو غیر محل میں خرچ کرنا اچھے راستے پر خرچ نہ کرنا بورے راستے پر خرچ کرنا یہ بھی ایک انسان کا اپنی ذات پر ظلم ہے اور تیسری اگر ہم اس کو کریں صورت جو ظلم کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ناحق یعنی بغیر اس کے قصور کے ناحق سزا دینا ٹھیک آپ سمجھ گئے پہلا یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا اس کے حق پر قبضہ کر لیا یہ ہے ایک صورت اور ایک ہے جو اللہ نے نعمت عطا کی اسے اس کے محل کے غیر میں خرچ کرنا اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر قصور کے کسی کو سزا دینا یہ ہوتا ہے ظلم ظالم خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے میں نے اس معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے پھر ظلم کرتا ہے اور ظلم کر 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 اس کے اندر اتنا تکبر اور غرور آر جاتا ہے کہ وہ ظلم پر ظلم کیے جاتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حد تک ظالم بن چکا ہے مظلوم یہ سوچتا ہے کہ میرا بھی تو رب ہے نا میری کیوں نہیں سنتا رب پہری فریاد اس کی دسی اتنی دراز کیوں کی ہوئی ہے اللہ نے تو اس کا جواب حضور علیہ السلام نے دیا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعْلِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلِذْظَالِمِ حَتَّى اِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَا وَهِيَ ظَالِمَ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ محلت دیتا ہے ظالم کو کیا کرتا ہے بولیے محلت دیتا ہے اس کے ظلم کے اندر اور اس کی رسی دراز کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ پھر اسے ایسا پکڑتا ہے کہ پھر کبھی جوڑتا نہیں ہے وہ ایسے رسی دراز کیے رکھتا ہے ڈھیلی کیے رکھتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ اس پر بڑا راضی ہے میرے پاس کل اتنا تھا آج اتنا ہو گیا پہلے اتنا تھا میں نے اس کو اتنا کر لیا بڑا لیا وہ پہلے مجھ سے اتنا ڈرتے تھے اب اس سے زیادہ ڈرتے ہیں میں نے اس کا حق بنتا تھا میں نے نہیں دیا ٹھیک ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا دیکھو میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ پکڑتا ہے حضور نے فرمایا اللہ تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا پھر آگے حضور نے قرآن مجید کی آیاء تلاوت فرمائی فرما اللہ پھر ایسا پکڑتا ہے کہ پوری پوری بستی کو پکڑ دیتا ہے اور وہ بستی کو کیوں پکڑتا ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر تعداد زیادہ ہے تو اللہ کہے کہ چھوڑ دیا جائے چھوڑ دیا جائے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کی عدالت کے اندر اللہ کو تو اور حضور کو تو اس جگہ سے بھی نفرت ہے مطلب نئی پسند فرمایا حضور نے جس جگہ پر ظلم کیا جاتا رہا اب ظالم کو کیسے پسند کریں گے ظالم کو پسند کرنا تو دور کی بات ہے جس جگہ پر ظلم کیا جائے جس مقام پر ظلم کیا جائے آقا علیہ السلام اس سے پناہ مانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مطلب حضور اس مقام کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں پناہ مانگنے سے مرادی ہے کہ وہاں سے فوراں سے گزر جانے کو پسند کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت چرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما مر بالہجری قال لا تدخلوا مساکر اللذین ظلموا انفسہم الا ان تکونوا باقین این یسیبکم ما اصابہم ثم قنع رأسہو و اسرع السیر حتی اجتاز الوادی او کم آگا وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ آقا علیہ السلام جب مقام حجر سے گزرے یہ مقام حجر ہے یہ تبوک کا جو راستہ ہے نا تبوک کا مقام تبوک جو ہے اس کے رستے کے اندر آتا ہے مقام حجر تو آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے ہی جا رہے تھی تو جب اس مقام پر سے گزرے تو رستے میں ایک بستی آئی جس کو مقام حجر کہا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے کہا یہاں سے جلدی گزرو جلدی گزرو کہ اس جگہ پر ٹھہرو نا جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا ہے اللہ کا عذاب یہ وہ بستی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام آپ کی بستی تھی آپ کی قوم کی قوم سمود کی بستی تھی وہ جنہوں نے آپ کی اونٹنی پر ظلم کیا تھا اور اللہ نے وہ پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا تھا اس کے کھنڈرات موجود ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ نہ ٹھہرو جہاں پر ظلم کیا جاتا رہا ہے ایسے نہ ہو کہ جو مسئیبتیں ان کو پہنچی وہ تمہیں بھی پہنچ جائیں اور آگے حدیث کے لئے آقا علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا وہاں سے گزرتے وقت اور ادھر سے تیز رفتاری کے ساتھ آقا علیہ السلام گزرے جب تک وہ وادی ختم نہیں ہوگی حضور نے اپنی رفتار کو کم نہیں فرمایا اب ایک تو یہ کا ایک ظاہر میں ہمیں بات سمجھ آئی ہے ایک اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ دیں جو اس کے بالکل برقس ہے دیکھیں جس جگہ پر عذاب نازل ہوا جس جگہ پر عذاب نازل ہوتا ہے وہاں جانے سے تو حضور نے منع فرما دیا اس کا مطلب ہے وہاں جایا کرو جہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے وہ کہاں پر جہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے وہاں ٹھہرا کرو آرام سے ٹھہرا کرو وہاں پر دعا کیا کرو اگر ایک عبرت کا مقام ہے اور وہاں سے گزرنے کی تلقین کی گئی ہے تو جہاں رحمت کا مقام ہوگا وہاں پر ٹھہرنا بھی چاہیے انسان کو وہ رحمت وہ ہے جہاں کوئی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں موضوع سے موافق نہیں ہے لیکن حدیث بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلیں ایک منٹ بیس کو بھی ہم کور کرتے ہیں تم کیوں جاتے ہو اللہ مسجد میں آیا کرے مسجد میں ٹھہرنا چاہیے اللہ کے ولی کے دربار میں ٹھہرنا چاہیے کیوں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اس حدیث بات سہی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں او شیعن فیتحل لہو منہو اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم انکان لہو عمل صالح اخذ منہو بقدری مظلمتی وئن لم یکل لہو حسنات اخذ من سیئات صاحبہو وہم الاعلی او کماق قال علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ظلم کر دے اپنے بھائی پر ظلم سے مراد آگئے حدیث کے لئے اس کی عزت پر حرف لے آئے یہ بھی ہے کسی قسم کا ظلم کر لے اس کی عزت کو پامال کر دے آقا علیہ السلام نے فرمائے اس سے معافی مانگ لے اس کی تلافی کر لے اس دن سے قبل جس دن نہ تو کوئی درم کام آئے گا اور نہ ہی کوئی دینار کام آئے گا یعنی کہ آقا علیہ السلام فرمائے اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لے اور خالی معافی سے مراد یہ نہیں کہ اگر میں اکثر یہ بات اس لئے کرتا ہوں کہ میں نے یہ معاملہ دیکھے بہت ہیں کہ آپ کسی کی جگہ پر نہ جائز قبضہ کرنے اور بعد میں کہے جی مجھے معافی دے دیں نہیں یہ معافی نہیں ہے اس قبضے کو واپس کریں یہ معافی ہے اور جتنی دیر اس کو اپنے پر آس رکھا اس کے لئے اس سے معافی مانگ لیں یا اس کا قرائے آدھا کر دیں یہ ہے اصل معافی کسی کو مارا بہت زور سے مارا اس کا قصور نہیں تھا اور نہیں یار اچھا میرے سے غلطی ہوگی مجھے نہیں اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کروائیں ٹریٹمنٹ کروائیں اس کا پے کریں کہ یار میرے سے غلطی ہوگئی تو چاہے تو بدلہ لے میرے سے یہاں بدلہ لے لے قیامت میں بدلہ میرے سے لینا وہاں میں نہیں دے سکوں گا معافی یہ ہے کسی غلط جگہ پر اپنی پیسوں کو خرچ کر دیا تھا اب اچھے راپر اس سے زیادہ خرچ کریں اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں میرے مالک میرے سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرماتے ہیں میں نے غلط رہا کے اندر اپنی حلال کمائی کو خرچ کر دیا یہ ہے اصل معافی اور آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ اس دنیا میں معافی مانگ لو اس دن سے قبل کہ جس دن درم و دینار نہیں ہوگیا ورنہ کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمائے کرنسی تو کوئی چلنی نہیں نہ روپیہ نہ پیسہ نہ درم نہ دینار نہ ڈالر نہ بٹکوئن کسی قسم کی کرنسی نہیں چلنی وہاں پر جدید سے جدید اور قدیم سے قدیم جو بھی آپ کرنسی لیں وہ نہیں چلنی گی تو وہ پھر تب وہاں چلے گا کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں جس نے ظلم کیا ہے ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس ظالم کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گے جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے مطابق اس کی نیکیاں لی جائیں گے اس کی نیکیاں اس کے مطابق لی جائیں گے جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے مطابق لے کے لئے لیکن ظالم کے پر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں بچے ہی نہ اس کے پاس نیکیاں ہو ہی نہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر کیا ہوگا مظلوم کے گنگاں اٹھا کر اس کے سر میں ڈال دیا جائیں گے اور باقی حدیثوں کے اگر مفہوم کو جمع کریں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائیں گا یہ ہے ظالم کا انجام اور یہ حضور کی حدیث کہہ رہی ہے حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث اس سے باہر بھی بات نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اکر علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے غریب کون ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں غریب کون ہے جس کے پاس پیسے شایسے نہ ہو دوست نہ ہو چلیں آپ یہ مثال لیں پیسے شایسے نہ ہو آج کے مال و دولت نہ ہو صحابہ نے بھی کئی جواب دیا یا رسول اللہ وہ ہے جس کے پاس دنیا کو کوئی درم نہ ہو کوئی مال متا نہ ہو آقا علیہ السلام نے میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے پاس نماز بھی ہوگی روزہ بھی ہوگا حج بھی ہوگا زکاة بھی سارا کچھ اس کے پاس نیک عمال ہوں گے لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تحمت لگائی ہوگی کسی کا نہق مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کیا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دی جاتی رہی ہوگی یہ حدیث کے میں نے آپ کو لفظ سنائے ہیں یہ میں نے اس کا مفہوم نہیں بیان کیا یہ میں نے جتنے الفاظ بول لیں ہیں فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے یہ پانچ چیزیں حضور نے یہاں پر گرمائی اور کیا ہوگا پھر اس کے بدرے نیکی ہیں اس کو دی دی جائیں گے اور اس کے پاس نیکی کوئی نہیں بچے گی حضور نے فرمی میری عمت میں غریب وہ شخص ہے تصور کیجئے اس لیے ان سے بچی ہے کبھی کسی سے ظلم ہو گیا ہے اللہ کی عزت کی قسم کسی کا نہاک مال بھی کھا لیا نا آپ صحیح نیت کے ساتھ اس کو واپس کر دیں اللہ دس گناہ زیادہ عطا کر دیں نیت اچھی رکھیں نیت اچھی رکھیں کہ مالک مجھے سمجھ نہیں تھی میرے سے غلطی ہو گئی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کا حق اس کو دیتا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ ہیں میں بہنوں کو حق نہیں دیتے میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں اس کو کہتے تیری شادی کرتی تھی ہم نے کوئی احسان نہیں کیا تھا شادی کر کر فرض تھا بندے کا حضور نے جو نعمتیں کہیں ہیں جو جنت کی بشارتیں دیں ہیں کہ کسی کی دو بیٹیاں ہو دو بہنیں ہو جن کی وہ شادی کر دیں جنت میں میرے سادھی ہوں گا ان کی پرورش اچھی کر کر جنت بھی نہیں اور دنیا بھی نہیں اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا لیکن نہیں ہے ایسا اس کو وراثت سے محروم کر کر نہیں وراثت سے محروم کر کر نہیں اس کو وراثت میں اس کا حق دیں بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حق دیں اس سے ان کو محروم نہ کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ نہ کرے کہ وہ اچھا کام کرتے تو ہم اچھا کام کریں گے وہ برا کوئی ہم سے کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ برا کریں گے ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نقال نہ بنو اور نقال کیا گیا آقا علیہ السلام نے شرع فرمائی وہ کون ہے فرمایا کہ اگر وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا اگر کوئی میرے ساتھ برا کرے گا تو میں اس کے ساتھ برا کروں گا حضور نے فرمایا نہیں ایسے نہ بنو بلکہ ایسے بنو کہ اگر کوئی اچھا بنے گا تو میں اچھا کروں گا اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو میں بدلے میں ظلم نہیں کروں گا بدلے میں ظلم ہاں ایسا بنو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت ہے آپ تھی سے روایت ہے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خط لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں آپ حضور کی زوجہ ہیں حضور کا قرب پائے آپ نے تو آپ سے تو اتنی حدیث بھی مرمی ہیں حضور نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا تو کوئی مجھے نصیحت فرمائیں لیکن مختصر جامع نصیحت ہو اور مختصر ہو کوئی زیادہ طویل بات نہیں میرے ساتھ کرنی آقا علیہ السلام نے انہوں نے حضور جواب پر خط دکھا گیا کہا آپ پر سلامتی ہو اور کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا من التمس رضی اللہ بسخط الناس کفہ اللہ مؤمن و اتنا توب ناس ومن التمس رضی الناس بسخط اللہ و قلہ اللہ الناس و السلام علیکم ایک جملہ آپ نے کہا آپ نے جملہ یہ بولا جو چاہتا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے چاہے لوگ نراز ہو جائیں کس کو راضی کر لے اللہ کو راضی کر لے جس کی نیت ایسی ہوگی کہ اللہ کو راضی کر لے چاہے لوگ نراز ہو جائیں اللہ اس کی ایسی مدد کرے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اور جس کی کوشش یہ ہوگی کہ لوگ راضی ہو جائیں ہمارے ہاں ہوتا ہے آپ کل ختم چہلم شادیاں اس طرح کے معاملات جب کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں نے بعض رفع کرتے ہیں خیر ہے تو انہوں کی بطا چھڑو چھڑو ہے اللہ برادری چھ مو دکھانا ہے برادری چھ مو دکھانا ہے ہمارے ایک خاندان کے اندر پچھلے دنوں کو ہمارے خاندان ان کا وصال ہوا تو وہ بات چیز چل رہی تھی کھانا کون بنائے گئی ہو تو وہ ان سے کہا رہی ایک بندہ کہتا جی میں بناؤں گا دوسرا کہتا ہے جی میں اگر توسی بنا آگا جیسی پرنٹ مو ہاں جو گے نہیں رہنگا نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنا کس کے لیے کرنا ہے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے گاؤں میں اپنا اثر و رسول قائم رکھنے کے لیے تو ایسی عبادات اللہ کو نہیں چاہیے ایسے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے ایسی خیرات اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ وہ جو اس پہ اللہ بھی حاضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راسی ہو آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ أَلَّذِينَ آمَرُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنْ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان پر ظلم کے ساتھ اپنے پر ظلم نہیں کیا ایمان لے کر آئے اور خود پر ظلم نہیں کیا آگے اس آیت کی تفصیل ہے جب یہ آیت ناصل ہوئی تو صحابہ پر یہ بات بڑی گرہ گزری صحابہ پر بات یہ گزری کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بڑے ظلم کی ہیں کامیابی تو ان کے لئے جو ایمان لائے اور ظلم نہیں کیا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ظلم کی کتنی پرواہ تھی تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمائے نہیں صحابہ یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے یہ اس معاملے میں نہیں ہے جس پر بارے میں تم سوچ رہے ہو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں ٹھیک ہے لیکن صحابہ کو فکر کتنی تھی کہ ہم سے پہلی زندگی کے اندر بڑے ظلم ہوئے ہیں جو بعد میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم سے پچھلی زندگی کے اندر بہت زیادہ جرم ہوئے ہیں ہم اس کا کیا کریں گے ایمان تو اس کا کامل ہے کامیاب تو وہ ہے جس نے ظلم نہیں کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمائے نہیں نہیں ادھر ظلم سے مراد اب تم نے حضرت اللقمان کا نصیت نہیں سنی جو اپنے بچے کو انہوں نے دی تھی کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا شرک نہیں کرنا اس کی بات ہو رہی ہے ظلم جو تم نے کر دی ہے وہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہے لیکن صحابہ کو کتنی فرقر تھی یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات تھی لیکن ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ظلم ایک صحابی نے دورانے جنگ قتل کر دیا دوسرے کو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو حضور نے فرمائے یہ ظلم کی تو قیامت کے دن کیا جواب دو گئی جب وہ بندہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا غالبا جمعہ میں بات نہیں لا الہ الا اللہ کی سند لے کر آئے گا دیکھیں ظلم کی باد والے کی ایمان والے کیلئے خطرناک بات ایمان بھی لے کر آئیں اور ظلم بھی کریں اس سے پہلے جو ہو گیا تھا معاف فرمانے والا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت مولا کائنات سیدہ علیہ المرتضی کرم اللہ و جہوالکریم آپ روایت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُذَا حَقَّ حَقَّهُ فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو اس کی بد دعا سے بچو کیوں جب وہ اللہ سے دعا کر دیتا ہے اللہ سے دعا کر دیتا ہے پھر اللہ حق دار کو اس کا حق ادا کرتا ہے اللہ حق دار کو اس کا حق ادا کرتا ہے حق علیہ السلام نے فہم ہے مَنْ مَشَامَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يُعْلَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامُ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے ایک تو ہے نا ظلم کرنا حضور نے فرمایا کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ بندہ ظالم ہے اور اس کے باوجود اس کی مدد کے لیے جائے اپنی زبان کے ساتھ اپنے عہدے کے ساتھ یا کسی بھی اور طرح سے ظالم کی بولیے مدد کے لیے جائے ظلم نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہے ہیں ظالم کی مدد کر رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقا تخارج من الاسلام وہ اسلام سے خارج ہو گیا جب اسلام سے خارج ہو گیا تو پیچھے کیا بچا کچھ بھی نہیں بچا سب کچھ ختم تو کوشش کرے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی سے ظلم ہو گیا ماضی کے اندر تو وہ اس ظلم کی تلافی کرے اس ظلم کی تلافی کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور حق دار کو اس کا حق ادا کر لے میں اس پر بڑی مثالیں دے سکتا ہوں جو ہمارے ہم محاجر میں ہم اس کو ظلمی نہیں سمجھتے آٹھ گھنڈے کی ڈیوٹی تھی ہم کاری کر سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے بارہ بارہ گھنڈے کی ڈیوٹی لیتے ٹھیک ہے پھر اس کیا ایکسٹرہ بے بھی نہیں کرتے سب کی مجبوری ہیں تقاضہ یہ ہے کہ حالات کا ملک کا کہ ان کی سیلریز بڑھائی جائیں ہم اپنے پیسے کماتے زیادہ جاتے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہم ظلم کیا کرتے ہیں سٹاک پہلے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے سٹاک پہلے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے قیمت بڑھ گئی قیمت بڑھتی نہیں ہے ڈالر تھوڑا سا بڑھ گیا ڈالر تھوڑا سا بڑھ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں جی اوہ جی آپ تو مہنگا ہو گیا آپ کو کیا بتا ہو لینا تو لیں نہیں لینا تو نہ لیں یہ ظلم ہے ظلم ہے لوگوں پر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھنا آپ خود بھی ان سے بچیں کوئی آپ کی نظر میں ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سنائیں کہ دیکھیں ظالم کے لئے آقا علیہ وسلم نے کس حد تک وعیدات ہم پہنچائی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اور سنا آپ لوگوں نے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ